اب چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حیز کی مدت کتی ہے حیز کی مدت کم سے کم تین دن تین راتیں یعنی پورے بہتر گھنٹیں ایک منٹ بھی اگر کم ہے تو حیز نہیں یعنی بہتر گھنٹوں سے ایک منٹ بھی اگر کم ہے تو وہ حیز نہیں وہ استحاضہ ہے اس پر نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے اور حیز کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن دس راتیں ہیں اس سے اگر زیادہ آئے گا اگر وہی سوچیشن رہی تو پھر وہ حیز نہیں وہ استحاضہ کے دن میں یعنی دس دن کے بعد پھر وہ استحاضہ میں شمار ہو جائے گی اور اس کے لیے نماز اور روزہ ویسے جاری گئے حیز کا خون اگر دس دن سے زیادہ آیا تو کیا حکم ہے دس رات اور دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیز پہلی مرتبہ اسے آیا ہے یعنی اگر کسی عورت کو پہلی مرتبہ حیز آیا ہے تو دس دن تک حیز ہے بعد کا استحاضہ ہے یعنی پہلی مرتبہ جو اگر عورت کو حیز آ رہا ہے پہلی پہلی مرتبہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دس دن تک وہ اکاؤنٹ کرے گی اپنے حیز کو اور اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ حیز نہیں ہیں پھر وہ استحاضہ میں شمار کی جائیں گے اور اگر پہلے اسے حیز آ چکا ہے یعنی پہلے اسے حیز آ رہے ہیں تو اس کی عادت کو دیکھا جائے گا یعنی اگر اس کی عادت دس دن سے کم کی تھی یعنی کسی پہلے اس کی عادت تھی کہ اسے حیز پانچ دن آتا تھا یا چھ دن یا سات دن یا آٹھ دن تو اس کی عادت جتنا تھی اس سے اگر زیادہ ہوا تو استحاضہ ہے اسے یوں سمجھ لیں کہ پانچ دن عادت تھی لیکن اب آیا دس دن یعنی پہلے پانچ دن کی عادت تھی حیز آنے کی اب آ رہا ہے دس دن تو کل دس دن حیز ہے اگر دس دن سے بڑھ گیا یعنی پانچ دن پہلے آتا تھا اب دس دن آ گیا اس ماہ میں تو وہ دس کے دس ہی کل حیز کے دنوں میں کی نگائی اگر دس دن سے بارہ دن ہو گئے تو پھر جو ہے نا وہ حیز نہیں گرتی یا کیا جائے گا اگر وہ دس دن سے بڑھ گیا تو پانچ دن جو عادت تھی اس کو حیز کے دنوں میں شمار کیا جائے گا لیکن اوپر کے جو سات دن ہو گئے یعنی پانچ اور دو سات دن جو ہوں گئے وہ اکاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے حیز کے دنوں میں وہ استحاضہ میں ہوں گے اور اس حالت میں اس کی نماز اور روزہ باقی تمام عمر جو ہیں وہ پورے کرے گی یعنی پانچ دن عادت تھی اور دس دن آیا اب اب دس دن تک آ رہا ہے تو پھر تو وہ حیز ہے اگر دس دن سے بڑھ گیا بارہ دن ہو گیا تیرہ دن ہو گیا چودہ دن پندرہ دن تو پھر وہ دس دن حیز نہیں ہو گا پھر وہ عادت کے پانچ دن جو آتا تھا وہ ہی حیز کے کلتی کی جائیں گے اور اس کے بعد جتنے دن بھی آیا یعنی سات دن آیا یا بارہ دن آیا یا دس دن آیا وہ تمام کے تمام جو ہے وہ استحاضہ میں شمار کیے جائیں گے اس حالت میں باقی تمام عمور جو ہیں دیکھے جائیں گے نماز اور روزہ باقی تمام جو ہیں وہ پورے کرے گئے اب سمار یہ ہے کہ دو حیزوں کے درمیان کم سے کم کتنا فاصلہ ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک عورت کو عارضہ لاحق ہے بیماری ہے اسے کوئی طبی وجہ سے جو ہے نا تو اسے ہمیشہ ہی جو ہے بلیڈنگ جاری رہے گی تو اسے معلوم نہیں پڑتا کہ جو ہے کتنے دن کا فاصلہ کر کر میں اپنے آیا میں حیز گنوں گی اور کتنے دن گن کر پھر جو ہے میں استعادہ کی حالت میں چلی جاؤں گی پھر مجھ پر روزہ اور باقی تمام نمازیں اور باقی تمام جو عور ہیں وہ پر لاکھوں ہو جائیں گے دو حیزوں کے درمیان کم سے کم پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے یوں ہی نفاس اور حیز کے درمیان بھی پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے یعنی ایک حیز سے دوسرے حیز تک اگر پندرہ دن تک فاصلہ رہا پندرہ دن کے بعد پھر وہی حالت شروع ہو گئی تو پھر وہ حیز ہوگا اگر پندرہ دن سے ایک دن بھی کم اگر ہوا تو پھر وہ حیز نہیں ہے وہ استحاضہ ہے اس حالت میں وہ حیز کے گنتی میں شمار نہیں ہوگا اسی طرح نفاس یعنی بچہ بچے کے بلادت ہوئی اس کے بعد جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جب وہ ان سے طہارت حاصل کر لیتی ہے اس سے طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اگر پندرہ دن سے پہلے اسے کوئی ایسی سوچیشن نظر آ جاتی ہے تو وہ حیز نہیں ہوگا وہ استحاضہ کے دنوں میں شمار ہوگا یعنی نفاس اور حیز میں پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے اور دو حیزوں کے درمیان بھی پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے پندرہ دن سے پہلے اگر کچھ ہوگا تو پھر وہ حیز میں نہیں گنا جائے گا اب ایک اور بات کہ حیز اور نفاس والی عورت کو کون سے امور منع ہے یعنی جسے ایام حیز آ گئے مقصوص ایام جو ہوتے ہیں عورت کے ان ایام میں کون سے کام جو ہے وہ عورت نہیں کر سکتی سب سے پہلے دیکھیں کہ نماز حیز والی عورت نہیں پڑ سکتی روزہ بھی نہیں گر سکتی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی اس کے علاوہ قرآن مجید زبانی کیا دیکھ کر بھی نہیں پڑ سکتی زبانی بھی نہیں پڑ سکتی یہ دونوں باتیں اس کے بعد اسی طرح لکھی ہوئی عبارت یعنی کسی کاغذ کے ٹکڑے پر یا کسی چیز پر بھی قرآن کی کوئی آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہے تو وہ اسے اٹھا نہیں سکتی اسے چھو نہیں سکتی اس کا چھونا حرام ہے اور مسجد میں داخل ہونا بھی آیام حیض والی عورت کو حرام ہے بیت اللہ کا تواف کرنا بھی اسی طرح منع ہے حرام ہے اور اسی طرح ہم بستری جمع کرنا بھی حیض والی عورت پر حرام ہے حیض و مفاظ والی عورت کون سے امور کر سکتی ہے یعنی کون سے کام کر سکتی ہے یہ جو بیان کر دیا گئے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام اذکار جو ہیں خواہو لا الہ الا اللہ کا وردو کلمہ طیب کا وردو یا پھر دروشریف کی تصویح سبحان اللہ کچھ بھی ذکر اذکار ہیں باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ تمام کے تمام ذکر اذکار کر سکتی ہے یعنی اگر بیت الخلا میں جانے سے پہلے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑے گی یا مطلب جس طرح کی دعائیں ہیں پانی پینے کی پہلے کی دعا یا دودھ پینے کی دعا یا سونے کے پہلے کی دعائیں باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ تمام کے تمام بلا قرآت کر سکتی ہے اور ان تمام اذکار یعنی دروشریف پڑھنی ہے تسبیح کرنی ہے یا کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے تو ان تمام سے پہلے اگر وضو یا پلی کر لے تو یہ جو ہے بہتر ہے اگر نہیں کرتی تو پھر بھی بلا قرآت جائز ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے علاوہ ایسی عورت حیض والی عورت کے لیے ازان کا جواب دینا بھی مصاب ہے اس میں کوئی کراہت نہیں وہ ازان کا جواب بھی دے سکتی ہے اور قرآن مجید غلاف میں ہے تو اس غلاف کو بھی چھو سکتی ہے اس کے لیے کوئی منا نہیں ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے تو یہ ذکر اذکار تسبیحات جو ہیں یہ تمام جو ہے وہ کر سکتی ہے